موسیقی 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 اسی طرح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تین شخص ایسے ہیں جو قیامت کے دن میں خود ان کا مدعی بنوں گا میں خود مدعی ہوں گا فرمایا ایک وہ شخص ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا وعدہ پورا نہیں کرتا ایک وہ شخص ہے وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جو کہ آزاد انسان کو بیچتا ہے اور آزاد آدمی کی خرید و فروخت کرتا ہے فرمایا کہ اس شخص کبھی میں قیامت کے دن مدعی بنوں گا فرمایا تیسرا وہ شخص جو کسی مزدور کی مزدوری مکمل نہیں دیتا جبکہ اس سے کام پورا لیتا ہے اس کی جو عجرت بنتی ہے اس کی جو مزدوری بنتی ہے وہ پوری نہیں دیتا تو اس میں فرمایا تیل شخص ایسے ہیں رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میں خود مدعی ہوں گا تو اسی طرح کہ وعدہ پورا کرنا چاہیے وعدہ وفا کرنا چاہیے وعدے کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص سے بھی وعدہ کیا کل میں نے آپ کو پیمٹ دینی ہے اور اتنا بجے دینی ہے اور آپ کی نیت بھی اچھی ہے کہ میں نے واقعی اتنے بجے پیمٹ دینی ہے تو اس میں اگر کوئی تاخیر ہو گئی ہے تو آپ آدھا گھنڈا یا دس منٹ بیس منٹ تاخیر سے پہنچے تو اس سے آدمی گنگار نہیں ہوتا کیونکہ اس کی نیت اچھی ہوتی ہے اور اگر وعدہ کرتے وقت آپ کی نیت خلاف ہے نیت غلط ہے آپ کی نیت یہ ہے کہ ابھی میں موقع سے فیدہ اٹھاؤں ابھی تو میں ان کو روانہ کروں بعد میں دیکھا جائے گا فرمائے ایسا شخص گنگار ہے وہ گنگار ہوگا قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا اور قیامت کے دن اس بندے کو اس کا حساب دینا ہوگا وما علینا اللہ البلاغ المبین